قرآن بھی کہتا ہے نا کون ہے سبغت اللہ کون ہے جو رنگ کے خدا میں رنگ جائے آپ کب اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں آسان سی مثال ہے کوئلہ ہوتا ہے کالا آب ہوتی ہے لال کوئلہ یہاں ہے آگ یہاں ہے دونوں میں فاصلہ ہے پھر وہی سگنل اور ٹاور والی بات ہے جیسے کوئلہ آگ میں چلا جاتا ہے اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئلہ کوئلہ نہیں رہتا کوئلہ کوئلہ ہی ہوتا ہے لیکن جب خود کو آگ کے ساتھ ملا دیتا ہے تو دیکھنے والا کوئلے کو بھی آگ سمجھتا ہے تب ہی فرمایا السلمانو مننا اہل البعید جب جب تُو سلمان کو دیکھے گا تب تب تجھے علی کی یاد آئے گی تُو رنگ سلوات پڑے محمد دس مجلسیں سنو یا ہزار مجلسیں سنو اگر یہ مجلس تمہارے وجود کو اخلا کے امام زمانہ میں نہ بدلے مجلس کا فائدہ نہیں ہے اگر یہ مجلس مجھے میری صفات کو میری عادتوں کو علی ابن ابی طالب جیسا نہ بنائے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں کیوں اللہ کہتا میرے بندے میرے اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا کیا مطلب ہم اللہ جیسے بن جائیں گے ہم آئے دنیا میں شیلی ہیں تاکہ رنگ خدا کو پائیں کیونکہ ہمارے وجود میں نفخ پروردگار عالمائے آئے آرسی میں میرا ٹوپک تربیت انسان ہے وہاں پہ میں نے فرمایا مولا فرماتے ہیں تین چیزوں کو جو بندہ سمجھ لے پیری مجلس میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ تم آئے کہاں سے ہو رہ کہاں پہ رہے ہو اور جاؤ گے کہاں پہ تین چیزیں سمجھ میں آ جائیں تمہاری زندگی میں سکونہ جائے گا غلط سوچ کی بنیاد پہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک سوال کیا تھا کیونکہ وہ یہ ٹوپک یہاں کا نہیں ہے ٹوپک کسی اور اشرے کا ہے لیکن کسی مومننے کا مولانا آپ نے اس مجلس میں سوال تو کیا لیکن جواب ہمیں نہیں بتایا اب یہ تک ہم سوچ رہے ہیں وہ جواب کیا ہے تو وہ نیٹ پہ ہے کیونکہ وہ ٹوپک تربیت انسان والا ہے یہاں امام سے رابطے کا ٹوپک ہے لیکن مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے سوال کیا تھا کہ انسان یاد ہے کیا نہیں ہے یہ اچھے سامجین کی عادت ہوتی ہے جو مجلس کو یاد کرتے ہیں جس کا مطلب یہ مجلس مزے کی مجلس نہیں ہے کچھ آپ سیکھنے آتے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہو کہ انسان کیا ہے کیونکہ کئی غلط فہمی آپ کے ذہن میں آئیں گی آج تک جو آپ سمجھ رہے ہو وہ آپ ہو نہیں جس کی وجہ سے آپ کے ڈیسیجن غلط ہے اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے میں تو انسان ہوں حالانکہ وہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ کچھ اور ہے سوال یہ ہے کہ انسان کیا نہیں ہے پین اٹھائیے کوپی اٹھائیے بتا نہیں آپ نے گھر میں جا کے لکھا کے نہیں لکھا میں نے تھوڑا گیپ دیا تھا کہ آپ سوچیں معصو فرماتے ہیں سوچو گے تو ہر بنو گے نہیں سوچو گے تو ابن سعید بنو گے جو انسان غور اور فکر کرتا ہے تس منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچوں میں کیوں آیا اگر یہ کہو گے میں کائنات میں پیدا ہوا تاکہ بڑا ہوں اسکول جاؤں یونیسٹی جاؤں جوب کروں شادی کروں بچے پیدا کروں جائدادے بناوں اس کے بعد مر جاؤں اگر یہ حدف زندگی ہے تو کائنات کا خل کرنا عوض ہے اس لیے حسین نے قربانی دی اس لیے ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء اس لیے یہ چاند پرند پرند کتنی اللہ نے بڑی کائنات خلق کی کہ ایک بندہ دنیا میں آئے کھائے پیئے لزت شہوت لے بچے پائدا کرے اور بعد میں مر کے چلا جائے اس کا مطلب ہم نے انسان ہونے کا فرض ادا نہیں کی ہمیں پتا ہی نہیں کہ انسان ہوتا کیا ہے پہلی چیز انسان کیا نہیں ہے میں آپ سے سوال کروں گا آپ خود اپنے ذہنوں میں جواب دے دے جائیے گا انسان کیا نہیں ہے انسان درخت نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں آپ درخت ہوئے یا درخت نہیں ہو نہیں ہو لیکن آپ کے اندر درخت والی صفات ہیں کہ نہیں ہیں ہیں درخت جسم رکھتا ہے ہم بھی جسم رکھتے ہیں درخت میں نمو ہے یعنی درخت بڑا ہوتا ہے بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ قد پکڑتا جاتا ہے ہم بھی اسی طرح قد پکڑتے جاتے ہیں مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا یہاں تک ہم درخت ہیں انسان نہیں ہیں دوسری بات ہم حیوان نہیں ہیں لیکن ہیوان والی صفات ہمارے اندر ضرور ہیں ہیوان تو نہیں ہیں پر ہیوان والی صفات ہیں مثال کے طور پہ گدھا بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں تو مطلب کھانا اور پینا انسانیت نہیں ہے کیا ہے ہیوانیت ہے کوئی یہ بولے مولانا ہم بچے پیدا کرتے ہیں بچے تو گدھے کے بھی ہیں تو بچے پیدا کرنا انسانیت نہیں ہے کیا ہے ہیوانیت ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم شادی کرتے ہیں تو شادی تو کتنوں کی بھی ہوتی ہے گدھوں کی بھی ہوتی ہے گھوڑوں کی بھی ہوتی ہے تو شادی کرنا جن سے مخالف کے ساتھ رشتہ بنانا یہ انسانیت نہیں ہے یہ تو ہیوانیت ہے کیونکہ یہ رشتہ تو ہیوان کا بھی ہوتا ہے بچے ہیوان کے بھی ہوتے ہیں بچے تمہارے بھی ہوتے ہیں یہ کہنا کہ مولانا ہمارے اندر شہوت ہے ہم اس لیے انسان ہیں شہوت تو تجھ سے زیادہ خدا نے گھوڑے میں رکھی ہے کوئی یہ کہے کہ میں بچے پائدہ کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں بچے تو کتے کے انسان سے زیادہ ہوتے ہیں تو بچے کے زیادہ پائدہ ہونے پہ فخر نہ کرو کہ میں انسان ہوں یہ تو حیوان بھی پائدہ کرتا ہے کھانا پینا حیوان کا بھی ہے نہیں مولانا ہم اپنے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں یہ انسانیت ہے خیال تو حیوانات بھی اپنے بچوں کا کرتے ہیں مولانا ہمارے اندر غیرت ہے کیونکہ ہم انسان ہیں یہ تیری بھول ہے کہ غیرت کی وجہ سے تو انسان ہے غیرت تو مرغے میں بھی ہے اگر تجھ میں نہیں ہے تو تو مرغے سے گیا گزرائے اگر تجھ میں حیاء نہیں ہے تو تو حیوان سے گیا گزرائے اللہ کہتا ہے غیرت مندی انسانیت کا ثبوت نہیں ہے حیوانیت کا ثبوت ہے یہاں تک تو حیوان ہے کہ مولانا فرماتے ہیں غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو تین چیزیں کووے سے سیکھو یعنی یہاں تک ایسا نہ ہو کہ تُو ہیوانیت سے بھی گر جائے ہم کیوں کہتے ہیں یہ انگریز معاشرے ہیوانیت سے گر چکے ہیں کیونکہ آج تک آپ نے نہیں دیکھاؤگا کوئی گدھا گدھے سے شادی کرے گدھا گدھی سے کرتا ہے لیکن انسان جب انسانیت نہیں ہیوانیت سے جب گرتا ہے تو مرد مرد سے شادی کرتا ہے ایک کتہ دکھائیے جس نے کتے سے شادی کیو لیکن جب انسان ہیوانیت سے تنزل پاتا ہے جس کو ترقی کرنی تھی وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے جو مقام بھیج کے اللہ نے تجھے بھیجاتا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ہیوانیت اللہ نے دے کر بھیجی تھی تجھے کائنات میں بھیجا تو انسانیت کے مرتبے کو بڑھائے اور جو تجھے دیا تھا تو اس سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے تبھی کہتا ہے تبھی نبی خفرمات میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو دس ہیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے یہ کربلا میں جو ظلم کر رہے تھے انسان تھوڑی تھے حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا انسان نماں ہیوانوں کے ساتھ مقابلہ تھا اگر برزخی آنکھ مل جائے تو تم لوگوں کی باطنی شکلوں کو دیکھ سکو تو کھانا کھانا شہوت کا اختیار کرنا یہاں تک تم ہیوانوں میں غیرت مند ہوں غیرت مرغے میں بھی ہے تین چیزیں قوے سے سیکھو کمولا کونسی چیزیں قصوبہ صویرے گھر سے رزقی تلاش میں نکلنا شام کو جلدی کمانے کے بعد گھر واپس آنا اور معاشرت میاں بی بی کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے یہ بھی قوے سے سیکھو فرمایا وہ کبھی بھی ملع عام میں اپنی زوجہ کے ساتھ رشتہ نہیں بناتا اس میں حیاء ہے وہ چھپ کے یہ کام کرتا ہے تو یہاں تک تو ہم کیا ہیں ہیوان ہیں کوئی کہ نہیں مولانا ہیوانیز بنائی ہے جیہا سوسائٹی سنی سوسائٹی فلا سوسائٹ ڈی اچڑ سوسائٹی بہریہ اٹام فلا فلا یہ ہم نے سوسائٹیز بنائی ہے ہیوانوں کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہے ہاتھیوں کو دیکھا ہے آپ نے ہاتھی بڑے فیملی والے ہوتے ہیں فیملی پروٹیکٹ ہوتے ہیں اپنی فیملی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں کوئی کہنی مولانا ہمارا جب مر جاتا ہے تو ہم روتے ہیں اسی لئے ہم انسان ہیں نہیں یہاں تک بھی تم حیوان ہو ہاتھی جب اپنے ہاتھی کوئی اس کا مر جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے آسوں گرتے ہیں اس کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں نہیں مولانا ہم میں سے کوئی انجنئر ہے ہم کچھ پلیننگ کرتے ہیں حیوانات میں کوئی پلیننگ نہیں ہے چونٹیوں کو دیکھو چونٹیاں کتنی بڑی پلیننگ کرتی ہیں وہ گھر بناتی ہیں بڑی پلیننگ ہوتی ہے شہد کی مکھی کو دیکھو اس میں کتنی پلیننگ ہوتی ہے یونٹی ہوتی ہے کوئی نہیں مولانا ہماری فوجیں ہوتی ہیں فوجیں تو حیوان بھی بناتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ چونٹیوں کی فوجیں دیکھو آپ شہد کی مکھیوں کی فوجیں دیکھو مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں دفاع تو شیر بھی جنگل کا کرتا ہے نہیں مولانا ہم انسان ہیں ہمارے اندر وطن کی محبت آئے وطن کی محبت تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے وہ جس زمین پہ رہتے ہیں وہ زمین سے محبت کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں انسان تو بلکہ گر جاتا ہے بلی گندگی کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے انسان تو اس سے بھی گر جاتا ہے تو یہاں تک تو حیوان ہے اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے کہاں سے فرق انسان فرق حیوان فرق نبات فرق جماعت سے جدہ ہوتا ہے انسان میرا بدن سخت ہے پتھر بھی سخت ہے میرے اندر ایموشنز ہیں محبت ہے اپنے بچے کے ساتھ حیوان میں محبت ہے کوئی یہ کہاں نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اپنے بچے کے لیے بیوی کے لیے نفقہ لاتا ہوں یہ تو حیوان بھی کرتا ہے چڑیاں اپنے بچے کے لیے دانے کی تلاش میں نکلتی ہے عقاب اپنے بچے کے لیے شکار کر کے کھانا لاتا ہے حیوانات اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اگر تُو گھر میں سویا رہے رزق اور روزی کی تلاش میں نہ جائے تُو حیوان سے بتر رہے گدھا بھی گھانس کے ملنے کے لیے کتنا وزن اپنی پینٹ پر اٹھاتا ہے کس لالچ میں کہ مالک مجھے رات کو کیا دے گا گھانس دے گا تُو بھی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تاکہ تیرا بوس تجھے کچھ پیسے دے دے ان پیسوں سے کھانا لے لے اور گھر لے جائے اب یہ فرق ہے وہ گھانس کھاتا ہے تُو کڑھائی کھا لیتا ہے تُو بریانی کھا لیتا ہے کھانا تو کھانا ہے نا تُو بھی پیٹ کو بھرتا ہے وہ بھی اپنے پیٹ کو بھرتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے محنت تُو بھی اپنے بچوں کے لیے محنت وہ بھی اپنی زمین کا دفاع تُو بھی اپنی زمین کا دفاع اس کے اندر بھی پلیننگ ہے تیرے اندر بھی پلیننگ ہے کہاں سے میں انسان دیکھتا ہوں یہاں تک میں جو کچھ کر رہا تھا وہ حیوانیت تھی تقاضہ حیوانیت تھا کیونکہ اللہ نے جسم دیا جسم کا تقاضہ پورا کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے اگر وہ بوخ دیتا ہے اس کے لیے کھانا لانا ہے اگر وہ پیاس دیتا ہے اس زبان کو پانی دینا ہے کہاں سے انسان انسان کہلاتا ہے فرماتے ہیں ایک ہی فرق ہے ایک ہی سرحد ہے ایک ہی لکیر ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدہ ہوتا ہے حیوان کے اندر ایک صفت بڑی لیمیٹڈ ہے وہ صفت آپ کے اندر ان لیمیٹڈ ہے وہ کون سی صفت ہے حیوان تربیت پاتا ہے مثلا شیر ہے درندہ آپ نے تربیت دی اسے اس نے درندگی کو چھوڑا سرکس میں آ گیا اور آپ اس کی کمر پر بھی بینٹ گئے اب وہ کارتا نہیں ہے ڈولفن کو آپ نے تربیت دی ٹرین کیا مطلب ہیوان بھی ٹریننگ پذیر ہے وہ ٹرین ہوتا ہے لیکن اس کی ٹریننگ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے آپ کسی ہیوان کو انجینئر نہیں بنا سکتے کسی ہیوان کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے کسی ہیوان کو گاڑی کی ڈرائیونگ نہیں سکھا سکتے کسی ہیوان سے ایروپلین نہیں اڑوا سکتے اس کی تربیت آئے پر لیمیٹڈ ہے انسان انسان کب پہلاتا ہے جب انسان ان لیمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیرے اندر صلاحیت ہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے تو انجینئر بن سکتا ہے تو عالم بن سکتا ہے تو زاہد بن سکتا ہے مطلب تو خود کو تربیت دے سکتا ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں تو اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے اب کوئی یہ سوچے مجھے جاپ مل گئی میرے بچے ہو گئے میں سکون سے گھر میں بیٹھا ہوں لہذا میں انسانوں میں نے حق ادا کر دیا انسانیت کا نہیں تو اسی لیے آیا ہی نہیں تھا تو آیا اس لیے تھا تاکہ علی کے در پہ جائے اور خود کو سلمان بنائے ایمان کے دسویں درجے پر پہنچے اپنی تربیت کرے تربیت کا مطلب کیا مولانا میرا میرے غصے پہ کنٹرول نہیں تو کیسا علی والا ہے جو اپنی تربیت نہیں کر پا رہا جس کی زندگی میں فلسٹ ہو پا جائے یعنی بندہ سمجھا سمجھا کر تھک جائے پر یہ سمجھے ہی نہ سمجھ لئے یہ حیوان بن چکا ہے آفٹر فورٹی یئرز بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی عادتوں کو بدلنا خود کو تربیت کرنا تب ہی فرمایا کامیاب ہے وہ جس نے اپنی تربیت کی جس نے اپنا تذکیہ کیا کامیاب ہے